بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام is the religion of peace, coexistence and harmony اسلام امن, محبت اور بائچارے کا دین ہے اور زندگی بسر کرنے کا ایک خوبصورت تصور اور ایک خوبصورت موڈل ہے لیکن اسی تصور اور اسی موڈل کو پچھلے بیس سالوں سے پوری کی پوری دنیا کے سامنے ایسے ظاہر کیا جا رہا ہے that islam is the religion of violence muslims are terrorists, they are extremists and they are barbaric and they are not giving their rights to the human beings اور اس میں شدت تب پیدا ہوئی جب 9-11 کا واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد پوری کی پوری دنیا میں مسلمانوں پر ایک قسم کی قیامت ٹوٹ پڑی کہ جہاں پر ہماری بہن بیٹیوں نے اسکاف پہنا تھا یا انہوں نے ڈپٹا پہنا تھا ان سے اسکاف اور ڈپٹا چھینہ گیا مسجدوں کے اندر بقاعدہ live video بنا کے مسلمانوں کو نماز کے دوران شہید کیا گیا اور ہماری جو social norms ہیں اور جو Islamic values ہیں ان کے اوپر حملہ کیا اس کے علاوہ economic genocide ہوا, political genocide ہوا اور intellectual genocide ہوا کسی نے اگر ایک بہت بڑا انجینئر بننا تھا یا وہ کسی medical university میں سبق پڑھ لاتا تو اس کو وہاں پر humiliate کیا گیا اگر کسی نے ایک بہت بڑا دماغ بننا تھا تو اس کو humiliate کیا گیا کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے اگر کسی کو ایک میئر بننا تھا یا کسی کو کوئی منسٹر یا سینیٹر بننا تھا اس کو ووٹ نہیں ملے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مسلمان تھا اور اگر کسی نے ایک بہت بڑا بزنس شروع کرنا تھا یا کسی کو ایک بہت بڑا عہدہ ملنا تھا یا کسی کو نوکری ملنے تھے اس کو وہاں پر humiliate کیا گیا اور اس کو نہ نوکری دی گئی نہ وہ عہدہ دیا گیا کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور تھا ایک خیال تھا کہ وہ مسلمان ہے اور اسلام ہے وہ وائلنٹ ریلیجن اور مسلمان ہیں باربارک اور پھر پوری کے پوری دنیا میں اس تصویر کو میکزینز کے طرح ڈراما کے طرح موویز کے طرح بلوکز کے طرح میڈیا اور سوشل میڈیا کے طرح اس تصویر کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا اور اس کو ایک کونسپٹ دیا گیا اسلاموفوبیا کے نام سے فینٹی ٹوینٹی کا آغاز ہوا اور ایک وبا پھیلی پوری دنیا میں اور جس وبا کے سامنے پوری کی پوری دنیا جھگ گئی پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے میڈیکل مائٹس تھے جتنی بھی بڑی بڑی ایکانومیز تھی جتنی بھی ڈالرز تھے چاہے وہ پاؤنڈ سے یا سونے ہیرو کے جوارات تھے جتنی بھی چیزیں تھی وہ سب اس وبا کے سامنے جھگ گئی کوئی بھی مذہب کوئی بھی ریلیجن ایک ایسا موڈل نہیں دے پایا کہ کس طریقے سے اس وبا کو فیس کیا جائے اس کو ٹیکل کیا جائے اور اس پر قابو پائے جائے سوائے اسلام کے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو اسی زمین پر اس کے عامال کا بدلہ میں نے دینا شروع کیا تو روئی زمین پر چلنے والا کوئی بھی انسان بچ نہیں پائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک خاص محلت جی ہے جس محلت کے بعد سب لوگوں کو اپنے عامال کا بدلہ ضرور میں لے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے اسلام کی طرف آ رہی ہے کیونکہ اسلام نے ایک ایسا موڈل پیش کیا جس موڈل کو جب چائنہ نے فالو کیا تو نہ صرف انہوں نے اس پر قابو پایا بلکہ اب چائنہ اور ممالک کی بھی مدد کر رہا ہے کہ وہ اس پر قابو پا سکے یا اس کو ٹیکل کر سکے یا اس کے ساتھ فائٹ کر سکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور ان کی سنت بھی ہے کہ جس علاقے میں وبا ہے نہ اس علاقے میں جاؤ اور اگر آپ اس علاقے میں رہتے ہو تو اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو نہ اس علاقے سے باہر نہ نکلو اور اگر اس کے دوران تمہیں موت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ شہادت کی موت ہے اور یہی وہ بہترین موڈل ہے کہ جس کے بعد چائنہ نے اس پر قابو پایا اور پوری دنیا اب جو ہے اسلام کی طرف آگے بڑھنے لگی ہے دیکھیں یہ ہم سب کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے ایک شاندار موقع ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو دوبارے اٹھائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقعے کا فائدہ اٹھاتی ہوئے پاکستانیت کو دوبارے اٹھائیں ایک دفعہ مجھے کہا گیا کہ آپ اپنی پوری زندگی کا تمام خلاصہ اور فلسفہ اور نچوڑ ایک لفظ کی بنیاد پر لکھیں اور اس دن وہاں پر جو لفظ میں نے لکھا وہ لفظ پاکستان تھا اور اس کو بعد میں میں نے پھر اپنے سوشل میڈیا کی ترو پوسٹ بھی کیا بہت سارے لوگوں نے ایک کمیٹ کیا کہ آپ وہاں پر اسلام لکھ دیتے آپ وہاں پر قرآن لکھ دیتے آپ وہاں پر سنت لکھ لیتے آپ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ لیتے جس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ہمارے پاکستان میں 90% لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے دیکھیں پاکستان کا مطلب ہی قرآن و سنت ہے پاکستان کا مطلب ہی اسلام ہے پاکستان The land of pure جس میں پاک لوگ رہتے ہوں پاک لوگ کون ہے جو کہ خیانت نہیں کرتے پاک لوگ کون ہے جو کہ دھوکہ نہیں کرتے جو کہ زخیراندوزی نہیں کرتے جو کہ ملاوٹ نہیں کرتے جو کہ جھوٹ نہیں بولتے جو کہ نائنصافی نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ ہیں پاک لوگ جو پاک دل و پاک باز ہوتے ہیں جو مرد ازاد ہوتے ہیں مرد غیور ہوتے ہیں نرم دم گفتگو ہوتے ہیں گرم دم جستوجی ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنی خودی کو بل کرتے ہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں دیکھیں یہ ایک شاندار اور بہترین موقع ہے ہم سب کے پاس کہ ہم پاکستانیت کو دوبارہ اٹھائیں بکوز پاکستان means surrendering to Allah Almighty اور اگر ہم نے اس فقط پاکستان کو دوبارہ اٹھایا اور پاکستانیت کو دوبارہ زندہ کی ہے تو یاد رکھیں آنے والے دور کے فیصلے آپ لوگوں کے آپ میں ہیں آپ لوگوں کے ہاں و نامے آنے والے دور کے فیصلے ہوں گے اللہ اس پاکستان کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات